میرے عزیزو مقدس سمتی رسول کا اصلی نام لاوی تھا اور وہ اپنے پیشے کے اعتبار سے انکم ٹیکس کولیکٹر تھے وہ محصول چوکی پر بیٹھتے تھے اور وہ انکم ٹیکس لیا کرتے تھے میرے عزیزو جب مقدس سمتی رسول اپنی جوب پر تھے اپنی گزی پر حاضر سروس تھے موجود تھے این اسی وقت خدا یسو وہاں تشریف لاتے ہیں اور خدا یسو نے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پیچھے آجا اور اسی دن سے مقدس سمتی جو تھے انہوں نے اپنے روزگار کو اپنی زندگی کو پرانی زندگی کو خیر بات کہا اور اس لمحے سے زندگی کے آخری سانس تک وہ خدا کے ساتھ وفردار رہے خداون کی خدمت کرتے رہے خداون کی عبادت میں منادی میں آسوان کی بادشاہی کی منادی میں زبردست خادم سورما کی حیثیت سے وہ خدمت سارا جام دیتے رہے میرے عزیزو مقدس عبتی رسول کی انجیل میں انہوں نے رلکس کی تحریک میں جب اس انجیل کو تصنیف فرمایا تو میرے لئے تو کل اکیس موجزات ہیں مقدس عبتی کی انجیل میں جن میں سے چودہ موجزات مقدس عبتی بیان کرتے ہیں جن کا تعلق شفا کے ساتھ ہے اور باقی سات جو موجزات ہیں سات موجزات کا تعلق قوانینِ قدرت کے ساتھ ہے یعنی جب ہم ان سات موجزات کو پڑھتے ہیں ان سات موجزات کی تعلیم پاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قوانینِ قدرت سے مراد ہے کہ وہ ہر چیز جو انسان کے بس میں نہیں جو قدرت ہے جو قدرت موجود ہے اس کے اندر رد و بدل جو ہے وہ صرف کرنے کا اختیار اور قدرت خداوند یسو کے پاس ہے مثال کے طور پر ہوا اور پانی کو ڈانڈنا ہوا اور پانی قدرت کے نظام میں زبردست اہم کردار رکھتے ہیں کسی انسان کے کہنے پر نہ تو کبھی ہوا رکی نہ کبھی ہوا چلی کسی انسان کے کہنے پر نہ تو کبھی سمندر تھمے ہیں نہ تو کبھی سمندر چلے ہیں یائر کی بیٹی کو زندہ کیا یہ قدرت ہے یہ دستور ہے جو زندہ ہوا ہے اسے مرنا ہے حد کل مکان یہاں تک کہ میرے اور آپ کے منجی عالمین نے میرے اور آپ کے شافی عالمین نے میرے اور آپ کے بکشن ہارے نے بھی اس موت کے ذائقے کو چکھا ہے خدا مدیسو نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا لازر کو زندہ کیا کوڑیوں کو پاک کیا میرے دستور یہ قوانینِ قدرت ہیں جن کو بدرار نہیں جا سکتا مقدس مطی جب اپنے انجیلی بیان کو جاری رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس مطی کے جو بنیادی ایمان کے جو بنیادی جز ہیں وہ دو ہیں اور وہ مطی کی انجیل سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ خدا مندیسو ہی خدا ہے اور خدا مندیسو کے پاس انسان کی ساری بیماریوں کا حل ہے اور خدا مندیسو کے پاس انسان کی روحانی بیماریوں کا بھی حل ہے اور جس کے پاس ان دونوں بیماریوں کا یا ان دونوں مصیبتوں کا حل ہے وہ کوئی اور نہیں وہ صرف اور صرف زندہ خدا ہے میرے عزیزوں مقدس سمتی نے اس انجیل کو میرے اور آپ سب کے لئے تحریر فرمایا کہ اس دن سے لے کر آج تک ہم خدا ونیسو کے بارے میں اور اس کی قدرت کے بارے میں جان سکیں سیکھ سکیں مگر بلخصوص مطی کی انجیل نو مرید یہودی مسیحیوں کے لئے لکھی گئے جو لوگ یہودی تھے اور وہ لوگ خدا ونیسو کے نام پر ایمان لائیں پڑھیں سیکھیں اور جانیں اس لئے مقدس مطی رسول نے اس انجیل کی تصنیف رول کس کی رہنمائی میں کی میرے عزیزوں آج کا جو عوالہ میرے اور آپ کے لئے ہے حوالہ یہ ہے کہ خدا ونیسو پہاڑ پر سے تعلیم دے کر ابھی نیچے اترتے ہیں فضل کی شریعت یا یوں کہہ لیجئے در حقیقت آسمان کی بادشاہی کی تعلیم تربیت اور وہاں پر رہنے کے اور تیاری کرنے کے قوانین اور زوابت جب خدا ونیسو نے دے دیے تو خدا ونیسو پہاڑ پر سے نیچے اتر آتے ہیں اور جب خدا ونیسو پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں تو بھیر بہت بڑی بھیر خدا ونیسو کے پیچھے پیچھے ہیں اور میرے دیدو یاد رکھئے حجوم جو ہے وہ بے ربطگی کو ظاہر کرتی ہے حجوم جو ہے مختلف آراء کو ظاہر کرتی ہے بھیر جو ہے وہ مختلف سوچ اور فکر کو ظاہر کرتی ہے بھیر جو ہے مختلف ضروریات کو پیش کرتی ہے مثال کے طور پر کچھ لوگ بھیر میں خدا ونیسو کے پیچھے اس لیے تھے کہ وہ تعلیم اور تربیت پا سکیں کچھ لوگ بھیر میں اس لیے تھے کہ وہ موجزات کو آنکھوں سے دیکھ سکیں کچھ لوگ بھیر میں اس لیے تھے کہ ان کے بدرو گرفتہ ان کے ساتھ تھے لنگڑے لولے اپاہج اندھے اور بیمار زدہ بدرو زدہ اور مرگی سے لبریز لوگ شفا پانا چاہتے تھے لوگ اس لیے ساتھ کچھ لوگ حیکل کے عبادت کھانا کے شرعہ کے عالم فقی فریسی خدا ونیسو کے پیچھے پیچھے تھے کیونکہ وہ خدا ونیسو میں کیلے نکالنا چاہتے تھے وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کوئی ہمیں غلطی کوئی کمی ہمیں نظر آئے تو ہم اس کو دھر لیں کچھ لوگ تھے وہ یہ یشوہ علیشہ یہ ہے کون کچھ اسے جاننا چاہتے تھے مگر آج پس منظر میں جو واقعہ ہے میرے ازیزہ وہ ہے ایک کوڑی کا اور وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک کوڑی نے پاس آکر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خدا اگر تُو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے خدا نے اپنا ہاتھ بڑھایا اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا وہ فوراں کور سے پاک صاف ہو گیا پرزو آج ایک خاص لفظ ہے جس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ جانے ہوتی کی یہاں پر جو کوڑی ہے اس کی ایک خاص پریاد ہے اس کی خاص ایک ضرورت ہے اس کی ایک خاص طلب ہے اور وہ جب شافی عالمین سے رحمت اللہ عالمین سے ابن اللہ سے روح اللہ سے کلمت اللہ سے جب وہ مخادب ہوتا ہے تو وہ ایک خاص لفظ خدا ان کے گوش گوار فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے خدا اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا میرے عزیزو انہوں نے اس گوڑی نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا اگر تو چاہے جب کہ خدا من یسو تو اس بھیر میں موجزات کر رہے پیماروں کو اچھا کر رہے ہیں کوڑیوں کو بارہ برس کی عورت کو شفا دے رہے ہیں یائی کی بیٹی کو یہاں تک انہوں نے زندہ کر دیا ہے مگر پھر یہ کوڑی خدا من یسو سے اجازت کیوں لیتا ہے کیوں پوچھتا ہے کہ اگر تو چاہے اگر خدا من یسو تو چاہے میرے عزیزو اس چاہنے میں خدا کا الہام خدا کا بھید میری اور آپ کی زندگیوں کی برکت اور تبدیل کے لئے چھپا میرے عزیزو یاد رکھیں کھول کا جو مرض ہے وہ اس وقت بھی اور آج بھی اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے کھول کا جو مرض ہے اس کا علاج اس وقت اور آج بھی اور رہتے دنیا تک نہیں دریافت کیا جا سکے گا دنیا کی ہر بیماری کا علاج ہے کینسر آج ٹھیک ہوتے دل کے امراض آج ٹھیک ہوتے شگر بلڈ پریشر آج بیماریاں دوائیوں سے ڈاکٹروں آج قائم ہے مگر کیا وجہ ہے کہ کھول کا مرض لا علاج ہے کھول کا مرض کیا وجہ ہے کہ لا علاج بیماری ہے میرے عزیزو جب ہم خدا ود کے پاک کلام کو با خوبی پڑھتے ہیں جب ہم اہدیتی کو پڑھتے ہیں جب ہم اسرائیل کی تاریخ کو یہودی تاریخ کو پڑھتے ہیں میرے عزیزو تو پتا یہ چلتا ہے کہ کول کا جو مرض ہے یا جو کول کی بیماری ہے وہ ہر کسی کو نہیں ہوتی کول کی بیماری ہر انسان کو ہر کسی کو عام طور پر نہیں ہو سکتی نہ ہوتی ہے کول کا جو مرض ہے میرے عزیزو یہ خدا کے حضور گناہ کرنے کے باعث پیدا ہوتا ہے یہ اس کا بیٹیریا اس کا وائرس خون میں جب ہم خدا کے پاکیز گی کو چیلنج کرتے ہیں جب میں اور آپ یا کوئی بھی انسان خدا کی پاکیز گی کو ضرب دینے کی کوشش کرتا ہے یا خدا کی پاکیز گی کے خلاف عمل سے اپنی زندگی کو ناپاکی اور غلازت میں گزارتا ہے تو یہ بیماری یہ کوڑ کا مرض تب سببت خون میں شامل ہو جاتا ہے اور میرے عزیزو میڈیکل سائنسز کی جب میں تعلیم لے رہا تھا جب پڑھ رہا تھا اس کی ریسرچ کی کوڑ کے بارے میں تو پتا یہ چلا ہر بیماری کا ایک وائرس ہے ہر بیماری کا ایک بیٹیریا ہے پولیو کا وائرس ہے جو نظر آتا ہے ایڈز تک کا بھی وائرس ہے جو چلتا پھرتا جسم کے خون کے اندر نظر آتا ہے دکھائی دیتا ہے کینسر کا بھی بیٹیریا ہے جو کون اور ہڈیوں میں نظر آتا ہے چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے مگر واحد واحد کول کا جو بیٹیریا ہے وائرس واحد ہے جو نظر نہیں آتا جو کون میں ہوتا ہے ہڈیوں میں گوشت میں ہوتا ہے رہتا ہے اور نظر نہیں آتا پھر دکھٹروں کو نرسس کو نظر کیسے آتا ہے جب زخم جسم پہ بھر جاتے ہیں جب اس کے اندر سے پی پاتی ہے جب بدبو آتی ہے جب سر میں درد ہوتا ہے جب ہڈیوں میں درد ہوتا ہے جب بیچینی عام ہے جب وہ بستر میں کپلوں میں رفع ہو جاتا ہے تو میرے عزیزو وہ اس بیکٹیریا کو نہیں دیکھتے بلکہ ان سارے اثرات کو ٹریٹ کرتے ہیں اگر سر درد ہے تو سر درد کی گولی دیتے اگر پیٹ خراب ہے تو پیٹ خراب کی گولی اور دوائی دیتے اس کا علاج نہیں ہے کول کے بعد ہونے والی بیماری کے اثرات کو وہ علاج ملاتے ہیں اور یہودی دستور اور قوانین کے مطابق کوئی بھی انسان جس نے خدا کا یہ خاص گناہ کیا ہے اور اس کے بدن میں یہ کول کا مرد ہے تو پھر اس کے لیے ایک ہکم تھا کہ وہ گھر سے خاندان سے گھنی سے کوچے سے محلے سے علاقے سے شہر سے بار چلا جائے اور اگر وہ شہر کے اندر واپس داخل ہو اور پکڑا جائے تو حکم یہ ہے کہ اسے سانگ سار کر دیا جائے پتھروں سے مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے اسے جنگلوں میں بیابانوں میں رلنے اور مرنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا تاکہ جنگلی جانور اسے کھا جائے وہ ناپاک شخص وہ کوری اس بھیڑ میں تو کیا وہ شہر کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا فوجی پولیس آن لوگ پتھروں سے مار جائیں مگر میرے عزیزو ذرا گوھر کریں ذرا گوھر کریں یہ کوئی شخص کیسے خداون کے پاس اس بھیڑ میں جو دس سے پندرہ آزار کی بھیڑ تھی خداون کے قدموں تک کیسے پہنچ گیا ذرا گوھر کریں میرے عزیزو ذرا گوھر کریں سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات میرے عزیزو اس نے خداون کو سجدہ کیا لکھا ہے دیکھو ایک کوڑی نے پاس آکر اسے سجدہ کیا اس سے پہلے وہ خداون کو اپنی شفاہ کے لیے اپنی بد برکت کے لیے اور اپنی موت سے زندگی میں داخلے کے لیے درخواست کرے یا اپنی بیماری سے شفاہ پانے کے خداون کے حضور درخواست کرے میرے عزیزو اس سے پہلے وہ بھیڑ میں داخل ہو اس نے اپنی زندگی میں اس بیابان میں جنگل میں اپنی موت کے واحد حل کو یسو کو قبول کیا تھا اسے اس بات پر ایمان ہو گیا اس بات پر کوئی اور نہیں صرف زندہ خدا کا بیٹا یسو ہے میرے عزیزو اس سے پہلے کہ وہ شفاہ کو مانگتا اس نے اپنے غناہوں کا غلازتوں کا اقرار کیا اور یسو کے نام پر ایمان لے کر آیا ورنہ وہ سجدہ کبھی نہ کرتا ورنہ وہ سجدہ کبھی نہ کرتا میرے عزیزو اس کی طلب اس کی جستجو زندگی پانے کی پیاس اور ایمان میں گناہوں سے رہائی پانے کی پیاس اس قدر بھر چکی ہے کہ وہ خداون کے قدموں میں جھک جاتا وہ اپنے گناہوں پر نظر کرتا وہ اپنی غلازت بھری زندگی پر نظر کرتا اور اس سے پہلے کہ وہ بھیڑ کو دیکھیں وہ اپنے گناہوں کو توبہ کے وسیلے ترک کرتا ہے اور پھر یہ ایمان لاتا ہے کہ مجھے یسو اگر چاہے تو شفا دے سکتا اور میرے دو یہ سجدہ وہ سجدہ نہیں جو آج ہم کرتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب ہمارے دلوں میں دوسرے خدا بیٹھے ہیں نفرت ہیں وزت ہیں الزام تراشی ہے عیب جو ہی ہے مال عدولت روزگار کاروبار کی بھاگ دوڑ ہے جب ہمارے دل میں ہی سجدہ نہیں ہے جب ہمارے دل میں اس خدا پر کامل ایمان اور یقین ہی نہیں ہے تو ہمیں ایسی نمازوں سے ایسی ریاضتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا میرے عزیزو اس دور کا سجدہ یہ نہیں تھا جو آج ہم کرتے ہیں ادھر سے حدیعہ دیا عبادت کی سجدہ کیا اور یہی بیٹھ کر اپنے خدا کے خادم کی برا یا کی یہی پہ عبادت ختم ہوئی اور چرچ کے معاملات تو اچھالنا شروع ہوئی ادھر عبادت شروع ہوئی اور اپنے بہن اور بھائی کی عیب جوئی اور چغلی کرنا شروع کر دی الزام تراشی کرنا شروع کر دی اس وقت کے سجدے میں اور آج کے سجدے میں زمین آسمان کا پر کر در حقیقت اس وقت جو سجدہ تھا جو سجدہ کرتا تھا وہ زمین پر اوندھے مو ایسے لیٹ جاتا تھا وہ اپنے آپ کو پست کر دیتا تھا سجدے کا مطلب ہی اپنے آپ کو خالی کر دینا گرا دینا پست کر دینا مٹی کر دینا اپنے گناہوں پر گوھر نہیں کروں گا اپنی کمیوں گھاٹوں پر گوھر نہیں کروں گا جب تک میرا کوڑ شپاہ میں نہیں بدلے گا جب تک میرے گھر میں روزگار کاروبار نہیں آئے گا جب تک میں اپنے کوڑ پر نظر کر کے اپنے کوڑ کی معافی مانگ کے زندہ خدا کے میٹے یا سپر زندگی دینے والے یا سپر گناہوں کی لانت سے چھڑانے والے یا سپر مکمل ایمان لے کر نہ ہوں جب تک میں دوسروں پر انگلی اٹھاؤں گا جب تک میں اپنی بدحالی کی وجہ دوسروں کو بناؤں گا میرے عزیزو جب تک جب تک میں حالات اور واقعات کو الزام دیتا رہوں گا جب تک مجھے نہ تو شفا ملے گی نہ برکت ملے گی اور پھر بناہوں سے معافی اس کو تو چھوڑی دیں اس کو خیر بات کہہ دیں اس کوری نے میرے عزیزو پہاڑ کو نہیں دیکھا اس کوری نے حجوم کو نہیں دیکھا کہ میں کیسے جاؤں ہم تو بیمار ہو جائیں تو چرچ نہیں آتے میں کیسے چل کے جاؤں گھٹنے نہیں چلتے میں کیسے چل کے جاؤں میرا بلڈ پریشر نہیں تھی پاک کلام میں خدا جیس زبان عدد سے زبان مبارکہ سے فرماتے ہیں کہ بیمار کو ہی داکتر کی ضرورت ہے اور جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہم بسترے پہ لیڈنا پسند کرتے ہیں مگر خدا کے چرنوں میں آکے شفا پانا نہیں کیونکہ ہمارا ایمان کچھ اور میرے عزیز ہو اس کوڑی نے پاس آکر لکھا ہے پاس آکر خدا مند یسو کے پاس آنا سب سے پہلا قدم ہے ہم خدا مند یسو کے پاس جب تک نہیں آئیں گے بیماری جسمانی ہو بیماری روحانی ہو کبھی بھی وہ علاج میں تاندرشتی میں شفا میں صحت میں نہیں بدل سکتی یہ شخص شفا پانا نہیں جانتا تھا اس کا ایمان تھا کہ گناہ سے رہائی صرف خدا دیتا ہے اور وہ خدا یسو ناصری کے روپ میں بلکل رلکس کی معموری میں علوہیت کی ساری معموری میں قدرت اور اختیار رکھے ہوئے آج زمین پر ہے یہ شفا نہیں پانا چاہتا تھا یہ گناہوں سے رہائی پا کر کھوڑ کو دور کرنا چاہتا تھا تا اس کے بہن بھائی اس کے ماں باپ رشتہ عزیز و کارب دیکھ سکیں کہ اب اس کے گناہ ماں ہو چکے ہیں یسو کے پاس آنا میرے عزیز سب سے پہلا قدم ہے اور جب ہم یسو کے پاس آئیں گے جب ہم اپنے آپ کو دے دیں گے خالی کر دیں گے تو پھر ہمارے ہوں جس میں لڑائیاں جھگڑے ہوں جس میں غصہ ایب جویاں بھری ہوں ایسے سجدوں سے نہ تو ہمیں کبھی فائدہ ملا ہے اور کبھی نہ فائدہ ہوگا ہم جیسے ہیں ہم ویسے ہی رہیں اس نے آ کر سجدہ کیا اور کہا آئے خداون خداون جو ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے در حقیقت عبرانی زبان کا لفظ ہے یہ ہووہ جو یہودی خدا کے لئے استعمال کرتے ہیں اور یہودیوں کا ایمان ہے کہ خدا غیور ہے قدرت سے بھرا جلال سے بھرا خدا ہے ہم یہ ہووہ کا نام زبان سے نہیں لے سکتے تو پھر یونانی زبان میں یہ ہووہ خدا کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ ہے ایدو نائی ایدو نائی وہ لفظ ہے جو یہودی جب عبادت کرتے ہیں تو یہ ہووہ خدا کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ایدو نائی لفظ ہے جو انسان اور خدا کے رشتے کو ظاہر کرتا ہے خدا من کا مطلب ہے آقا مالک نگے بان کھوڑی نے آ کر وہ صرف خدا من کے پاس ہی نہیں آیا پاس آنے سے پہلے اس کا ایمان کس قدر مضبوط اور کامل ہے کہ وہ خدا من کے پاس آتا ہے پھر وہ سجدہ کرتا ہے اور پھر وہ خدا من سے اپنے رشتے کا برملہ دنیا کے سامنے اعلان کرتا ہے میرے عزیزو پھر وہ اپنے گناہوں پر نظر نہیں کرتا پھر وہ اپنے خلاس پر اپنے کوڑ پر نظر نہیں کرتا جب اس کا ایمان اس کی آنکھیں یسو پر ٹک جاتی ہیں تو پھر وہ آ کر اپنے رشتے کو اعلانا دیتا ہے کہ آئے مالک آئے منجی آئے خدا آج سے تو میرا خدا وند ہے آج سے میں وعدہ کرتا ہوں اعلان کرتا ہوں کہ اب سے میں اور تو میں تیرے ساتھ رشتے میں مضبوط رہوں گا اس لیے وہ پکارتا ہے کہ آئے خدا وند اس نے ایسی شوق میں نہیں کہہ دیا تو میں کچھ بھی کہہ دوں خدا وند کا لفظ معنی رکھتا ہے میرے عجدو در حقیقت در حقیقت یہ کوری آج مجھے اور آپ کو یاد کراتا ہے کہ ہم کس طریقے کو اگر اپنائیں تو ہم خدا وند کے خدا تک منجی وہ ہمیں لاح عمل سے روشناس کرواتا ہے کہ سب سے پہلے آپ خدا وند یسو پر ایمان لے کر آئیں اور ایمان سے خدا وند کے پاس آجائیں اور پاس آ کر اسے سجدہ کریں اور جب آپ اس کے پاس آ کر اس کو سجدہ کریں گے تو پھر آپ کا اس کے ساتھ رشتہ ہو جائے گا وہ ہی رشتہ جو ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ بیوی کا شوہر کے ساتھ باپ کا اپنے بیتوں کے ساتھ اور بیتوں کا بیٹیوں کا اپنے باپ کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ ہی ایک اٹوٹ اٹل رشتہ کبھی خون کے رشتے ٹوٹے نہیں جاتے سو لائے جگڑے ہوں پھر بھی شادی پر بیع پر موت پر گمی ہوت کشی میں اکتے ہو ہی جاتے اگر بہن بھائی ایک دوسرے کا نام نہ بھی لیں تو پھر چرچ میں بتانا پڑتا ہے کہ یہ میرے بڑی بھائی خون کے رشتے یا ٹوٹ یہ شخص جانتا ہے کہ ٹوٹے گا اس لیے اب وہ کہتا ہے کہ خدا مند میں نے اپنے گناہوں کو ترک کیا اپنی غلاستوں کا اقرار کیا میں نے اپنی پرانی زندگی کو چھوڑا ہے اب تو میرے سجدوں کو قبول کر اور میں نے تجھے اپنا سب کچھ ماننا ہے میرا رشتہ تیرے ساتھ ہے جو ورملا اعلان سے بتاتا ہوں ہم شرماتے ہیں محمد یوسف میرا نام یوسف ہو تو میں مسیح یوسف نہیں کرتا میں اہم یوسف کر لیتا مجھا مسلمان اہم یوسف سمجھتے رہے ہیں محمد یوسف سمجھتے رہے ہیں اور کرشتروں میں جاؤں گا تو مسیح یوسف بن جاؤں گا ہم میرے عزیزو اپنی زندگی میں اپنے رشتے تک کو چھپاتے ہیں میرے عزیزو ہم اپنی زبان سے اپنے گفتار میں رشتے کو چھپاتے ہیں تو پھر ہمارے کوڑ ٹھیک نہیں ہوں گی میرے عزیزو اب جا کر اس کوڑی نے کہا خدا اگر آپ چاہیں اسے پتا ہے کہ میں اتنا گنے گار ہوں میں اتنا گندہ ہوں میں اتنا نا پاک ہوں میں اتنا گلیز ہوں میرے اندر سے بدبو آتی ہے میرے اندر کیرے ہیں یہ جو پاک خدا سامنے کھلا ہے وہ جانتا ہے کہ میری گلاستیں اتنی ہیں کہ شاید یہ یسو مجھے چھونا پسند نہ کرے شاید یہ یسو مجھے ہاتھ لگانا پسند نہ کرے شاید یہ یسو مجھے اپنے پاس کھلا رہنے نہ دے کیونکہ میرے پاس تافون اٹھ رہا ہے اس لئے وہ کہتا ہے اگر تُو چاہے وہ پہلے اپنی گلاستوں کو دیکھ لیتا ہے پھر کہتا ہے اگر یسو تُو چاہے اور ہم دو دن دعا کرتے ہیں اور تیسرے دن کہتے ہیں کہ ہمارا بیگ بھرنا شروع ہو روزگار سے کاروبار سے برکتوں سے اولاد سے نعمتوں سے دو دن چرچ جاتے ہیں دو دن دعا کرتے ہیں پھر خدا پہ احسان شروع کر دیتے ہیں ایک مہینے تو دعا کرنے ہیں ایک مہینے سے دعا کریں سنی نہیں جائے دو مہینے ہوگے سنی نہیں جائے میرے عزیزو اس کوڑی نے اپنی زندگی پر نظر کی اور پھر خدا من سے مردی پوچھیں اگر تُو چاہے تو خدا جی سنے تو پہلے ہی پر مارک کی آئے بوجھ سے جی تھکے مان دو ایک ایک میرے پاس آجائے کیا لکھا ہے ایک ایک کر کے سب میرے پاس آجائے یہ لکھا ہے لکھا ہے سب میرے پاس آجاؤ اور پھر خدا انتظار بھی نہیں کرتے کہ سمینہ کہتے ہیں میں دل کے دروازے پہ کھڑا کھڑ 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 سمینہ نے پتہ نہیں آنا نہیں آنا میں ہی چلا جاتا ہوں خدا دل کے دروازے پہ نوک کرتے ہیں تو جو خدا محبت کا پیاسہ ہے جو خدا آپ کی بھلائی اور ترقی اور برکت کا پیاسہ ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ توبہ کریں گناہ ہو کے معافی مانگیں اپنی زندگی کو چھوڑیں نفرت وں لڑائیوں جھگڑوں کو الزام تراشی ہے برگوی کو چھوڑیں غصے گھلے کو نہیں مجھے تیرا بدن تیرے زخم تیرے کو تیرے ناسور سے بھی محبت ہے میں تجھے چھوڑوں گا خدا جیسے چھوڑا اسے اور کہا میں چاہتا ہوں کہ شفا پا جائے اور لکھا ہے وہ فورا پاک اور ساپ ہو گیا وہ فورا پاک اور ساپ ہو گیا کیونکہ کوڑ گناہوں کا مرض ہے گناہوں کے الزام کے طور پر ظاہر ہونے والی بیماری کے طور پر یہ موجود ہے اس لئے خدا نے جس ایمان سے وہ آیا ہے کہ میرے گناہ یسو دور کرے پھر خدا نے اسی ایمان میں اسے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں تُو پاک ہو جا اور فورا وہ کوڑ سے پاک ہو گیا اور فورا وہ کوڑ سے پاک ہو گیا میرا دیدو آج کا پاک تلا میرے اور آپ کے لئے یہ ہم چاہیں تو ہم کوڑ سے یعنی ہم چاہیں چاہیں